شکریہ ہے کہ آپ یہاں آئیں کافی سارے جگہ پہ مجھے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بارہ ملہ ریلیٹڈ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بارہ ملہ اسمبلی سیگمنٹ کے لیے میں نے ایک مینیفیسٹو آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو ویجن ہے فار بارہ ملہ فر اندر فائیرز کیا ہے اس میں جو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے وہ ہے ٹورزم کا سیکٹر ٹورزم کا سیکٹر اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسا واحد سیکٹر ہے جس میں ہم یہاں جاب اپورٹریٹیز کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے انیویٹیو ٹورزم ہے ہاؤسپیٹل اپگریڈیشن ہے سسٹینیبل ایکو ٹورزم ہے کلچرل سیلیبریشن ہے تو ان کا بریف میں نے پورا لکھت دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ سانجا کرنا چاہتا ہوں اس ٹورزم کے سیکٹر سے ہم جابز یہاں پہ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے بارہ ملہ جو اسمبلی سیگمنٹ ہے یہاں پہ بہت سارے ان ایکسپلورڈ ورجن فوریسٹس اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بھی لوگ کا ریچ نہیں ہے جہاں ابھی تک ہم نے کوئی انفرسٹرکٹر نہیں بنایا ہے اگر وہ انفرسٹرکٹر بنتا ہے تو میں اس چیز پہ پورا مجھے امید ہے کہ ہم ایک بہت ہی بڑا جو جوب ایمپلائیمنٹ کے لیے ہم ایک سیکٹر کھول سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میری پریورٹی ہمیشہ ہے کہ یہاں پہ ہم جوانوں کے لیے جوبز ایول بل کروائیں دوسرا ہے یوٹھ امپاورمنٹ اس میں ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز سیکل ڈیولپمنٹ آنٹرپینرشپ انکلوسیو گروت یہ کچھ ہم نے اس میں پوائنٹس انکلوڈ کی ہیں جو میں اس لیے ان کو نٹشل میں بتانا چاہتا ہوں آدرواز یہ بہت لمبا کیجے گا میں ان کو پوائنٹس صرف ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس میں انکلوڈ کیا ہے ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز میں ہم نئی جو سکیمز آ رہی ہیں سینٹر سکیمز ہیں ان کو لانچ کرنا ان کو پروپرلی لوگوں تک پہنچانا نو جوانوں تک پہنچانا جس کے ذریعے ہم ان کا روزگار بڑھا سکتے ہیں سیکل ڈیولپمنٹ ہے اسٹیبلیشن ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فور جوب ریڈی سیکل انکلوڈیس سیکٹرز انٹرپینرشپ سپورٹ جو ہے پروائید فینانچل ایڈ سبسیڈیز اینڈ مینٹرشپ فور ینگ انٹرپینرز انکلوڈیسیو گروہ ہے ایمپلیمنٹ ٹارگیٹی پروگرام فور انٹرپریلیڈ کومیٹیز کومیٹیز تو انشور دیر اپلیپمنٹ اب رہا جو سب سے بڑا یہاں پہ سوال ہے انفرسکٹر جو ہمارا ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کننیکٹیوٹی ایمپلیمنٹ جو ہے ڈیولوپمنٹ ہائی کالٹی روٹس ان بریجز فور بیٹر ایکسیسیبیلٹی ہیلتھ کیر اس میں جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے پاس انٹرپریلیڈیوشن ہے وہ ہے ٹرانس فارمر جی ایم سی بارہ ملے انٹو ای پریمیم ہسپیٹل ویس سٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز اینڈ ایکسپورٹ ان میڈیکل کیر جس کی بہت ضرورت ہے آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیکل کالیج تو ہمیں ملا ہے مگر اس میں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کا فوٹ فال بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ کیچمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں اس کو وسط دینے کی ضرورت ہے اس کو اور بڑا بنانے کی ضرورت ہے اس کو ایک نیشنل لیول کا میڈیکل کالیج بنانے کی بہت ضرورت ہے سکل ڈالر بینڈ آنٹرپینشپ ہمیں بنانے پڑیں گے پورے بارہ ملہ میں ان کی سیکٹرز لائک ٹورزم اور اگری کلچر اگری کلچر ایک بہت بڑی اپورچنٹی مل سکتی ہے جوانوں کے لیے آپ اگر دیکھیں گے آج ہائی ٹیک جو ہمارے پاس گرین ہاؤسز آ رہے ہیں وہ ان سے ہم جو ویجٹیبلز ہیں وہ پہلے ہم تیار کر سکتے ہیں مارکٹ میں پہلے آئیں گے ان کا باو بڑھے گا اور ہمارے جوانوں کو روزگار کا اس سے وسائل مل سکتے ہیں سٹارٹ اپس جو ہے سپورٹ سمال بزنس تھو بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنا جو ہمارا ہینڈی کراپت تھا وہ کمپلیٹلی لوگ اس سے دور جا رہے ہیں مگر وہ ایک ایسا اپورچنٹی ہے جو اگر وہ ہم پھر سے روایو کریں تو ہماری تمام جو سنتی ہینڈی کراپت کی وہ بہت زیادہ اکنومی ہمیں اکنومکل بوس دے سکتی ہے پورے اس پورے ہمارے سیکٹر کو اس سے معاشی ہماری حالت صدر سکتی ہے لاسٹ میں ہے پیسفل پیسفل پروسپریٹی یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا کہ ہمارے پاس پیس رہنا چاہے جب پیس ہوگا تب بھی وہ جو اوپر کے پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں ایمپلائیمنٹ فار سٹیبلٹی کرییٹس سسٹیبل جوپ اپورچنٹی فار یوٹ تو فرسٹر پیس سوشل ویلی فیر انیشیٹیوز اور میں اپنی جو ہماری سردار برادری ہے اس کے لئے میں نے اپنی سردار برادری کے لئے ہم نے یہ کی تائی کیا ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم ایک سیٹ رزرو ہونی چاہے سردار کے لئے جو جب یہ بنے گی اس میں نومنیٹ سیٹ ہیں تو میرا یہ رہے گا کہ ہم اپنی سردار برادری کے لئے کم سے کم ایک سیٹ ان کو رزرو دیں کہ ان کی بھی ریپنسٹیشن آ سکے اسمبلی میں ہے اور ان کی جو ایک اور مانگ ہے کہ ان کی پنجابی لینگویج کو انٹروڈیوز گرمکی لینگویج انٹروڈ سکھ سکھز ان پہاری اتھنک گروپ فور انکلیٹیو ان گروتھرز یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پنجابی لینگویج کو پرزرو کیا جائے کیونکہ ان کا جو پرویت گنت ہے گنت صاحب وہ پنجابی میں لکھا گا اگر پنجابی کو سکولوں میں نہیں پڑھا جائے گا تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ گنت پڑھ نہیں پائیں گے اور اس سے جو ان کی مذہب پر اثر پڑھ سکتا ہے ان کو آنے والے وقت میں جو سوہ سوہ گربانی کرتے ہیں اس میں فرق پڑھ سکتا ہے اس لئے پنجابی لینگویج کو ہمیں ضروری پڑھنی اس کو کمپلسری رکھنا چاہیے کہ وہ پڑھ سکھیں یہ بھی میرا ایک اس میں پوائنٹ ہے سکتا ہے ہمارے لیماری وسلم ہمارے لازم آرہ لہی flightuj 짓 support ہمارے لئے لگن اور لہوں ہمارے لگر ہمارے لگن ہمارے لئے که مجھنٹ اس پر صالح لکہ روی زندگی مجھنٹ est لیٹس فوکس فور اے بیگر پکچر اینڈ بلٹ ہے برائیٹر فیچر فور آل اے ای پی کانچسٹنگ کینڈیٹ فرم ٹین بارہ مولا شویب نے بھی لوگ آپ کا جو باری زیادہ ہمیں ابھی بیشتہ پڑا ہے اس میں آپ نے جو ہمارا جو قصبہ ہے جو تاری کی قصبہ ہے جی جی اس کے بارے میں آپ کا اس میں اس کی جو لپنٹ اور اس کی جو شانے رفتہ ہے وہ کیسے باہر کے بھی اس کو میں نے دیکھئے ریگارڈ انفرسٹرکچر جو میں نے آپ کو کیا بریف میں نے ڈیٹیل آپ کو میں آپ کے ساتھ سانجا کروں گا اس میں ہمارا جو شہر خاص ہے وہ سب سے بڑی پریورٹی ہے جو میں نے روڈز کے حوالے سے آپ پورا لیں گے تو اس میں میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ میں سارا پڑھتا تو بہت لمبا چلا جاتا تو وہ میں نے سارے پوائنٹس میں ڈال دی ہیں کہ ہمارے روڈ ڈرینیج ہم کیسے بھیجلی کا how we will lower the electricity fear وہ چیزیں آپ کو I will share with you آپ کے موبائلز میں بھیج دوں گا کہ ہمارا پورا جو منفیسٹو کا پروگرام ہے وہ کیسے کیسے ہم implement کریں گے وہ شہر خاص کے حوالے سے ہو وہ رولر کے حوالے سے ہو یا جو باقی سائد ہے شہروں کا اس کے حوال سے کیونکہ یہ بہت زیادہ کام ہے تو آپ اس کو منفیسٹو میں one point point نہیں لکھ سکتے ہیں تو in general my priority will be development and peace and employment these are three main manifesto programs for Bahrambullah if I am voted to power by the people of Bahrambullah سب آگے ہم Bahrambullah کی بات کریں گے Bahrambullah میں اس کا پہ بھر نہیں پسکو بار پارک ہی ہے تو کیا مینپسٹو میں آپ نے پارک ہی ہے کہ وہی جگہ جب ہم development بولتے ہیں تو اس میں جو نیچی گیٹیز ہیں چھوٹی چیزیں ہیں وہ بریپ میں آتی ہیں تو parking is a part of that road is a part of that drain is a part of that when we say development تو اس کو جو elaborate کرتے ہیں ان پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو modernization development ہے جس کا لوگوں کو بہت سالوں سے خواب دکھایا گیا کہ یہ چیز آپ کے Bahrambullah میں ہوگی مگر نہیں ہے آپ کو پتہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ Bahrambullah میں کافی زمینیں ہیں جو کھالی پڑی ہیں جو ویسٹ ہیں مطلب ان میں کہیں پہ کوئی شیڈ بنا ہے پانچ بیس تیس کنالوں خراب ہے ان کو ان شیڈز کو ہٹانے کی ضرور ہے وہاں پہ پارکنگ بنانے کی اور سب سے important جب تک آپ شہر سے جو دفتر ہے ان کو تھوڑا shift نہیں کریں گے تب تک آپ یہ پارکنگ والا اور jam والا issue سالوں نہیں کر سکتے ان کو ایک side ملے جانے کی ضرورت ہے وہ وہاں سے رہیں گے تو جو market ہے اس کی glory رہی گی آپ اگر دیکھیں کسی بھی modern شہر میں کبھی بھی market کے اندر نہیں ہوتے اسے چوک ہوتا ہے اور اسے market سارا تدربتر ہو جاتا ہے traffic چل نہیں پاتا ہمیں ایک modern بھارمولہ بنانا ہے اس میں اور ہر modern facility ہونی چاہیے parking is the پہلا دیکھیں آپ ہر آدمی کے پاس car ہے اگر آپ دس لوگ آئیں تو دس گاڑیوں سے آئیں پہلے ایک گاڑی سے آتے تھے اب اگر دس گاڑیوں دس گاڑیوں کو اگر آپ town میں لے جارے ہیں ان کو رکھنا بھی ہے تو وہ سب سے بڑا challenge ہے ہمارے لے کہ car parking کہاں کہاں بنیں گی ہم کل road شوک کیے تو ہم نے ہمیں اچھا لگا جو پرانہ hospital جہاں پہ ان کے courts ان کو توڑ کے وہاں پہ parking بنائی گئی ہے تو وہ ایک تھوڑی facility بن چکی مگر ایسی ایک facility سے نہیں چلے گا we need to have multiple facilities like کے جانا نہیں تو یہ parking facility within 500 meters ہر جگہ پہ available ہو نیچے تب جا کے آپ موڈر اور خوش حال بارہ ملا کی تائید کر سکتے ہیں